ایک سوائک ہو رہا اور میں صبح اٹھا تھا ساڑھے ساتھ بجے ناشتہ اگرہ کر کے میں پھر دوبارہ سو گیا تھا تو تیار ہو کے آج میرے ڈلسز بھی ہیں ڈلسز کروانے جانا کھانا کھائیں گے اس کے بعد پھر تیار ہو کے تو مجھے ڈلسز کروانے جانا ہوں میں نکلنے لگوں جیسے آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ میں نے تین بجے ساڑھے تین بجے تقریبا نکلنا ہے ڈلسز کروانے کے لئے تو کچھ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ڈلسز کیا چیز ہے اور وہ میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا ڈلسز کیسے کرواتے ہیں اور یہ کیوں کروائے جاتے ہیں تو وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہاں جا کے بتاؤں گا ہمیں کافی زیادہ ہے آج تو جب میں ڈلسز کروا کے آتا ہوں وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے جب تو میں یہیں گاڑی پارک کر کے تو یہ سامنے آپ دیکھنے کے کتنا ڈسٹنس ہے تو یہاں جانے تک جو ہے نا میری بس ہو جاتی ہے ڈلسز کروانے کے فوران بعد جب میں آتا ہوں تو میں گاڑی یہاں پارک کر کے لیپ تک میں بہت مشکل سے جو ہے نا وہ میں پہنچتا ہوں تو گرمی ہے آج کافی زیادہ تو یہ ہمارے بیلڈنگ کے پاس ہی جو ہے نا اب یہاں بکالہ کہتے ہیں گروسری شاہب کو تو یہ نیا اوپن ہوا بھی ہے ٹائم دیکھیں تین بج کے تیس منٹ ہو گیا اور ٹمپریچر ابھی بھی دیکھ لیں فورٹی فائف سنٹ آگے جو ہے یہ پارکنگ ہے تو یہ پارکنگ جو ہے اس کی دو بیسمنٹ ہے جو پہلی بیسمنٹ ہے وہاں پر آپ دیکھیں یہاں پہ نظر بیسمنٹ 1 میں جو ہے نا ترٹین پارکنگ ہے یہ پارکنگ کارڈ ہے میں نے گاڑی پارک ہی ہے اور بیسمنٹ میں ان کا ڈلسی سینٹر ہے انہوں نے سپیشل جو ہے نا بیسمنٹ کے اندر ڈلسی سینٹر بنایا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جو ڈلسیز کرواتے ہیں نا ان کے لیے آسانی ہو مجھے یہاں پہ ایک اندر دروسی شاپ ہے پرابی وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لینا ہے کیونکہ جب ڈلسیز کرواتے ہیں نا ٹوڈلسیز پر دران جو آنا آپ کو بوک لگ جاتی ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ میں وہاں سے لے لیتا ہوں یہ سامنے ٹرولی ہے یہاں سے کچھ کھانے کے لیے کوئی میں لوں گا پھر اس کے بعد اندر جائیں گے یہ السلام ہسپیٹل ہے یہاں سے کچھ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے اندر سے میں نے ایک یہ لیا چکن مایونیز ہارٹ اور یہ مکس نٹس لیا ہے اور یہ اتنا کافی ہے اگر بوک لگے نٹس ہی ہیں تھوڑے سالٹی ہیں تو یہ اچھے ہوتے ہیں ڈلسیز کے دران کھانے کے لیے یہ کچھ مشین ایسی ہے میں بال میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ڈلسیز کو آتے ہیں یہ مشین ہے اور یہ بیٹھ ہے تو یہ کچھ اس طرح ہوتا ہے دو دو لائن ہوتی ہیں ایک لائن جو ہے اسے بلڈ مشین میں جاتا ہے اور مشین سے کلین ہو کے اس فلٹر کے تروں دوسری لائن سے یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے اس سے انجیکٹ ہوتا ہے اس سے واپس بڑی میں جاتا ہے کلین ہو کے اور یہ ایکچولی جب بلڈ ساف ہو کے لگتا ہے تو اس کے بعد میں جتنے بھی ویٹامنز ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے یعنی ملٹی ویٹامنز کے انجیکشن لگاتے ہیں جب ڈلسیز ختم ہوتے ہیں اور یہ چار گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے تو ابھی یہ چار بجے ہیں پورے سٹارٹ ہوا اور یہ آٹھ بجے ختم ہو گئے تو جی ڈلسیز میرے ختم ہو گئے ہیں تو ابھی چار بجے سٹارٹ ہوئے تھے ہاں میں پارکنگ سے نکلنا ہوں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈلسیز والے جو ہے نا یہ جو پارکنگ ہے بلکل فری دیتے ہیں سٹیمپ لگا کے دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ مجھے دینا ہے تو مجھے پیسے نہیں دینے پڑے گے تو جی میں گھر پہنچ چکا ہوں ڈاکٹر نے کچھ جو آنا وہ ٹیسٹ لکھ کے دیا ہیں یہ والے کیونکہ ہر تین ماہ بعد جو آنا ڈلسیز پیشنٹ کے لیے نا کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں ایک تو ہیپٹائٹس ہوتا ہے اور دوسرا سی بی سی ہوتا ہے اور یہ دو تین تین ٹیسٹ لکھ کے دیئے ہیں تو یہ مجھے پرائیویٹ تو بہت مہنگے تھے تو میں نے نہیں کروائے تو اب یہ میں گورنمنٹ ہسپٹل سے کرواؤں گا میں گھر پہنچ چکا ہوں تو ڈلسیز کرونے کے بعد یہ نارمل ہے کہ طبیعت تھوڑی سی جو آنا وہ خستہ ہو جاتی ہے تو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ریسٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی طبیعت جو آنا وہ نارمل ہوتی ہے تو آہ تو بس یہ کہنا تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پیس کریے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ